بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس اینالی ویورز می پیز بی اپن آلہ فی امید ہے آپ سب خیلت سے ہوں گے سٹورنٹس ویلکم ٹو ا نیو لکچر چپٹر ہے ہمارا کونکس ٹو ٹاپک ہمارا ہے پیرہ بولا اور آج جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ یہ پریویس لکچر کا تسلسل ہے سٹورنٹس پریویس لکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے کرایا آپ کو انٹرسیکشن آف لائن ار پیرہ بولا وہ تو آپ ضرور دیکھیں گے میں آپ کو لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں سارے پلیلسٹ اویلیبل ہے مگر اس کا آج ایک سپیشل کیس کریں گے جس کو ہم بولتے ہیں کانڈیشن آف ٹینجنسی اس لکچر میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پیرہ بولا ہے وائی سکوئر از ایکل ٹو نائن ایکس یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیرہ بولا ہے اور اس کی جو ایکویشن ہے سٹورنٹس وہ ایکویشن ہے وائی سکوئر از ایکل ٹو نائن ایکس ٹھیک ہے یہ ریڈ ایک لائن ہے یہ ریڈ ایک لائن ہے جس کی ایکویشن ہے سٹورنٹس یہ پھر میں نے ہاتھ سے ادھر بھی کر دیا تھا یہ ایسے تو یہ ایک لائن ہے جس کی ایکویشن ہے وائی ایکل ٹو ایکس پلس ٹو اور یہ اس پیرہ بولا کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے ٹو پوائنٹس پر ٹو پوائنٹس پر ایک یہاں پہ ون کاما تری پر ایک یہاں پہ فور کاما سیکس پر یہ آپ کہہے فور کاما سیکس اور ایک بلو لائن ہے جو اس کو انٹرسک کری نہیں رہا ٹیک سٹوئنس آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک لائن تینجنٹ ہو پیرابولا کو تو پھر کیا صورتحال ہوگی جیسے یہاں پیسٹوئنس میں اگر آپ سے ریورس کرسین پوچھوں یہ لائن اس پیرابولا کو انٹرسکٹ کر رہا ہے ٹو پوائنٹس پر اور یہ انٹرسکٹ ہی نہیں کر رہا ظاہر ہے اگر میں یہ لکوں سٹوڈنس یہ اگر میں لکوں y is equal to x plus 2 تو یہ تو ایک پارٹیکولر لائن ہے اگر میں یہ لکوں گا پلس 4 یہ تو ایک پارٹیکولر لائن ہے اگر میں یہ لکوں گا x plus 3 تو یہ یہاں پہ کچھ کوئی لائن آ جائے گی یہاں پہ x plus 3 یہ بھی اس کو انٹرسکٹ نہیں کر رہا اس طرح یہ اگر میں جنرلی لکوں y is equal to x plus c اب یہ کیا ہے family of lines ہیں family of lines یعنی یہ slope to one a family of all the lines with slope one because z c it is an arbitrary constant اور c کو اگر آپ change کریں گے آپ ترہیمیجن کریں c کی ویلو اگر two ہو تو یہ red grab ہوگا c کی ویلو اگر zero ہو تو یہاں پہ ایک grab بنے گا یہاں پہ ایک grab بنے گا ٹھیک ہے c کی ویلو اگر one ہو تو grab کچھ اور بنے گا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس c کی ویلو کیا ہو اور یہاں پہ تو یہ c y انٹرسپٹ ہے یعنی یہ 3 y is equal to x plus 3 تو یہ it is a line of slope one and y انٹرسپٹ 3 بالکل y انٹرسپٹ اس کا تری ہے red line slope one and y انٹرسپٹ 2 اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ c کی ویلو کیا ہو that it is tangent to c کی ویلو کیا ہو such that such that پھر جنرلی بھی کر دیں گے such that it is tangent to it is tangent to y square is equal to c کی ویلو کیا ہو کہ پھر یہ اس کو tangent ہو تو یہاں پہ آپ کو شاید نظر آئے گا جیسے یہ والا ہے stone's یہ black line اس کو میں مٹا دوں یہ میرے خیال سے یہاں بنے گا اس کو تو red کو تو پیر ازل ہوگا because low تو اس کا b1 ہے ایسے stone's یہ آپ دیکھیں پلیز آپ دیکھیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس red black line نے پیرابولا کو انٹرسکٹ کیا ایک پوائنٹ پر تو یہ اس کو اب تینجنٹ ہے مگر وہ پوچھ رہا ہے کہ اب اس میں c کی ویلو کیا ہے یہ آپ کا 3 ہے یہ آپ کا 2 ہے تو یہ ویلو اب کیا ہے which is actually y انٹرسکٹ تو c کی ویلو کیا ہو تو students آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ put یہ ویلو آپ put کریں گے put 1 in 2 put 1 in 2 تو یہ آپ کا آ جائے گا students y square is equal to 9x ہے y کے جگہ x plus c students a square plus b square plus 2 c x is equal to 9x students x square plus 2 c x اور یہاں پہ آئے گا تو کامن کیا جائے گا x ہے تو منس 9 آئے گا منس 9 into x یہاں پہ آکے ہم نے x کامن کیا plus c square equal to اب یہ کونسی ایکویشن ایکویشن ہے a x square plus b x plus c equal to 0 students tangent کے لیے condition کیا ہے for tangent we know that for tangent اگر کوئی بھی line کسی بھی curve کو اگر tangent ہو تو پھر discriminant کی ویلو 0 ہوتی ہے 0 ہوتی ہے تو b square b یہاں پہ students آپ کا ہے 2c minus 9 minus 4 into a into c شورٹ یہاں آپ open کریں a square plus b square minus 2 ab ٹھیک ہے minus 4 جہاں پہ c ہے اور minus 4 c square equal to اس کے ساتھ cancel ہوا تو students آپ کا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یہاں پہ a square plus b square جمع 2c x is equal to 9x 2c minus 9 into x something is wrong students b square minus 4 ac is equal to 0 b یہاں پہ ہے 2c minus 9 تو a square اچھا چھا سارے سارے میں کہا اس سے تو 1 آ رہا تھا اس سے تو 1 آ رہا اس students یہ تو پھر غلط ہے یہ 81 ہے a square جمع b square یہ تو 1 آ رہا تھا میں نے کہا c تو نیچے پھر 1 کیسے ہے اچھا اب اس کو در لے جائیں تو c is equal to 81 c is equal to students 81 by 36 آپ اس کو اگر 9 سے cancel کر دیں گے یہ کیا جائے گا students 9 divide by 4 which is i think 2.25 یعنی یہ آپ کا 2.25 ہے it makes sense students یہ آپ کا 2 ہے یہ آپ کا 3 ہے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ c کی ویڈو 2.25 ہوگی تو یہ آپ نے c کی ویڈو معلوم کر دی اس نے آپ سے indirect یعنی اب آپ مطلب یہ کہ یہ جو line ہے y is equal to اس line کی equation کیا ہوگی 1x plus 2.25 a line which ہے slope 1 and y intercept 2.25 it is change into the parabola y is equal to 9x اب آپ students generally کریں اب آپ general کریں شاب اس کو پھر آپ question میں استعمال b کریں گے جیسے for example اگر میں آپ سے کہوں وہ اس طرح question پوچھتا ہے find c f y equal to m x plus c line is tangent to y square is equal to 4 p x y square is equal to 4 x یہ standard parabola کے لئے ہم کرتے ہیں because translated parabola میں تو کچھ بھی پیرا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ پیرا بولا یہ آپ کے لئے ہے line تو find x اور y from the line and put in the parabola تو یہ y کی ویلو آپ یہاں پہ پہ کریں گے mx plus c is equal to 4 px my سٹوڈنٹس یہ آپ کا آئے گا a square جم b square جم 2 c mx is equal square hopefully you understand جب آپ ایک particular case کر لیتے ہیں تو جنرل چیزیں سلف کرتے ہوئے پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا سٹوڈنٹس کو ان دونوں میں سے آپ 2 c m minus 4 p into x یہ آپ کا آ جائے گا c square equal to 0 تو for tangent for tangent for tangent you know discriminant has to be contact ہو گا تو discriminant اگر 0 ہو my sweet students یہ آپ کا یہ آپ کا ہے students b a x square plus b x b یہ آپ کا کیا ہے 2 cm minus 4 e c b square minus 4 into a into c ھیک students آپ open کریں گے اس کو a square plus b square minus 2 e b students تو یہ دونوں تو آپ کے cancel ہو گئے یہ ادھر جائے گا تو 16 cm p یہ اس طرح رہے گا 16 p square 16 16 p p students cm is equal to p لہٰذا c is equal to p by m مگر یہ بہلا important بھی ہے مگر آپ یاد رکھ students یہ کس کے لئے آیا یہ ظاہر ہے کہ y square deco to 4 p ایک جو کہ standard پہ رابولا ہے اور horizontal پہ رابولا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر vertical ہو مگر نرمل بکس میں یہ دیتے ہیں وہ مگر آپ یہ یاد رکھیں گے یہ کوئی میں آ جاتا ہے اب ایک question میں بھی ہم استعمال کریں گا اچھا دیکھیں students اب اس کو میں مٹا دو دیتا ہوں کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی students اب for example میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ دوسرا پہ رابولا کی بنو تو ظاہر ہے کہ پھر condition اس مناسبت سے change ہوگی میرے خیال میں وہ مائنس پی ایم سکوئر ہے پھر اس اگر آپ کو یہ پیرابولا دیا جائے اگر آپ پیرابولا یہ سینڈڈ پیرابولا بٹ ورٹیکل پیرابولا اور لائن پی اگر پاسٹو ہو تو پی اگر نگٹ ہو تو ڈاؤنورڈ ہے students لائن آپ کے لئے ہے y م ایک س پلس پی ایم ایک پلس پی سی اوکے صحیح ہے it will be x سکوئر مائنس 4 پی ایم x مائنس 4 پی سی is equal to zero فار ٹینجنٹ فار ٹینجنٹ یہ کیا ہے students b سکوئر مائنس 4 ای سی is zero b مائنس 4 پی ایم مائنس 4 ای سی یہ آپ کا آئے گا 16 پی سکوئر ایم سکوئر مائنس پلس 16 پی سی is equal to zero یہ اس طرف جائے گا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مائنس 16 پی سکوئر ایم سکوئر ایک پی پی کینسل 16 16 کینسل تو یہ condition ہے c is equal to مائنس پی ایم سکوئر ٹھیک اس کو ہم استعمال کریں questions میں students for example اگر وہ آپ کو دیکھیں میں نے اپنا ارادہ چینج کر دیا بس اس لیکچر میں یہاں تک کافی ہے میں چاہ رہا تھا کہ ابھی میں questions کروں مگر پھر وہ equations of tangent اور normal وہ تو ہم نے derive نہیں کی ہیں تو next lecture میں ہم equations of tangent اور normal بھی derive کریں گے اور اس میں جو آپ نے جو results derive کے ان کو پھر استعمال بھی کریں گے تو اس lecture میں یہاں تک کافی students next lecture میں ہم اجازت دیں نیکس lecture تک اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اس lecture میں ہم equations of tangent normal derive کریں گے اللہ حافظ